نعمتیں چھین لیتا ہے اور عذاب میں مبتلا کرتا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے بھائی ناصر ایسا میجر والیم تھوڑا جاودہ ہی دھلے جاڑا موٹا میجر والیم نہ پرلے پاس ہیں انہوں تھوڑا جاودہ سمجھا لیے بھائی اللہ کی نعمتوں کی شکر اندازی میں نعمتیں بڑھتی ہیں نہ شکری میں نعمتیں کم ہو جاتی ہم اللہ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے دوسروں کے شکری یہ ادا کرتے ہیں اور جب اس کی طرف سے سزا ملتی ہے سختی ہوتی ہے نعمتیں چھننے لگتی ہیں تو ہم سارا مدہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا اللہ کا قرآن کہہ رہا مسیبتوں میں تکلیفوں میں پریشانیوں میں تم اللہ کو پکارتے ہو اور جب وہ نوازنے لگتا ہے تو شکریہ کسی اور کے ادا کرتے ہو کیسی ہماکت ہے کیسی نشکری ہے اس سے بڑھ کر بھی ناقدری کوئی ہو سکتی ہے کہ دے اللہ اور شکریہ کسی اور کے ضرورتیں پوری کرے اللہ اور شکریہ کسی اور کے پھر اللہ دے خالص اور میں شکریہ کروں ملاوٹوں والے اللہ تو خالص دے میں مکس کر کے اس کو شکریوں میں بانٹ دوں یا اللہ تیرا وی فضل ہے تیرا وی فضل ہے تے بزرگان دیوی نظر ہے مرشد دیوی نظرِ کرمیں تیرا وی فضل ہے اللہ کا بھی احسان ہے تے مرشدان دا بھی احسان ہے تو اڑے پراما دیوی میر بانی ہے تے اللہ دیوی میر بانی ہے اللہ بھی دیتا ہے اور تو اڑی میر بانی نال بھی سارا کو جے اگر اللہ ہی دیتا ہے تو بھر شکریہ اللہ ہی کا ہونا چاہیے اور اگر دوسرے بھی دیتے ہیں تو بھر شکریہ دوسروں کا بھی ہونا چاہیے یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے سیدھی سی بات ہے اگر اللہ ہی دیتا ہے تو مجھے اللہ ہی کا گیت گانا چاہیے اور اگر اللہ بھی دیتا ہے دوسرے بھی دیتے ہیں تو بھر مجھے ریلا ملا شکریہ دا کرنا چاہیے اللہ کا بھی دوسروں کا بھی ہے اس طرح کے نہیں اس طرح ہے کے نہیں اصول یہی ہے نا انصاف یہی ہے آج دنیا میں سب سے بڑا فتنہ اور فساد یہ ہے دنیا میں سب سے بڑی نشکریہ ہے سب سے بڑی نقدری یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جس کی وجہ سے مسلمان زلطوں میں مبتلا ہے خسارے میں ہے گاتے میں ہے تکلیفوں پریشانیوں میں ہے مصیبتوں میں ہے لیکن وہ اصل وجہ کو نہیں ڈونڈ رہا اصل وجہ کو نہیں ڈونڈ رہا وہ اپنی نکامیوں کو اپنی غلطیوں میں تلاش نہیں کر رہا وہ اپنی نکامیوں اور اپنے خساروں کو دوسروں کے گلے ڈال رہا ہے اور اپنے آپ کو بری کر رہا ہے ہمیں اپنے خساروں کی مین وجہ دیکھنی ہیں ہم مسلمان وہ بھی مسلمان تھے جو ہم سے پہلے تھے ان کے نام سے کفر کامتا تھا ہمارے نام پہ کفر ہانگرے مار رہا ہے ان کے نام سے کفر کامتا تھا اور ہم ان کے نام سے کام رہے ہیں تھے وہ بھی مسلمان تھے ہم ہیں ہم بھی مسلمان وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے ہم بھی نماز پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی اللہ پہ ایمان رکھتے تھے ہم بھی اللہ پہ ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی رسول کائنات سے محبت کرتے تھے اور مدعی محبت رسول ہم بھی ہیں ہم بھی اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے تھے ہم بھی قرآن کے کاری ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہم بھی قرآن پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں ہم بھی قرآن کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں ہم بھی اپنے مشکل معاملات میں قرآن کو سالس بناتے ہیں مشکل معاملات میں قرآن کو سالس بنا لیتے ہیں ایک نے پیسے کھا دینے دوجہ نے دعویٰ دائر کر دیتا ہے اینے میرے کھا دینے وہ اندھا میں نہیں کھا دے اے اندھا اچھوک قرآن وہ اندھا لے آفر دو پہ اندھا نے تو چوٹا چکے یا تینے پہ اندھا نے چل خیر ہے سچا چکے ہیں ہم نے قرآن کو ان کاموں کے لیے رکھ لیا قرآن کو پڑھنے کا دعویٰ ان کا بھی تھا دعویٰ ہمارا بھی ہے لیکن وہ معزز تھے ہم رسوا ہو گئے وہ معزز تھے ہم رسوا ہو گئے ان کے نام سے کفر کامتا تھا ہم کفر کے نام سے کامتے ہیں عیسائیت ان کے سامنے گٹنے ٹیک گئی ہم نے عیسائیت کے سامنے گٹنے ٹیک لیے وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے آوازیں آنے لگی مختلف جماعتوں کی طرف سے مختلف لوگوں نے ہم نے ہر چیز کو بزنس بنایا ہر چیز کو ہم نے بزنس بنایا مسجد کو مدرسے کو مرکز کو جہاد کو تبلیغ کو تنظیم کو ہر چیز کو بزنس بنایا کیش کیا کیش کروایا یہ پچھلے دو تین سال کی بات ہے یہاں بینر لگے مجھے بھی بلایا گیا تو بینر لگے کہ ہم بیت المقدس کی عرمت پہ اپنے جان اپنے بچے قربان کر دیں گے میں نے کہا جھوٹ اسی پنجار پہ یہ نہیں دے سکتے بچہ کون قربان کر دا ہے لالا جی کہنے جی تک کرنے جی فرق ہے نا کہنے میں اور کرنے میں فرق ہے نہیں کر سکتے جھوٹ ہے لِمَا تَقُولُوا نَمَا لَا تَفَعَلُوا کیوں دعوے کرتے ہو جو کام کرتے ہی نہیں دعوے کیوں کرتے ہو جھوٹ ہے سب سے پہلی تبدیلی ہے اندر کی اگر یہ تبدیل نہیں ہوا خدا کی قسم تحجد پہ تحجد پڑھتے رہو اللہ کے ہاں کوئی مقبولیت نہیں یہ ٹھیک ہے نا فرض نماز پڑھ کے باہر نکل جانا اللہ کی رحمتیں برسیں گے یہ ٹھیک ہے اگر تو قرآن اس کی اس کا تذکیہ کرتا ہے اس کا اندر کا اس کا تذکیہ بہت ضروری ہے جتنی دیر تک اندر کا تذکیہ نہیں ہو جاتا یہ اندر مسلمان نہیں ہوتا دل مسلمان ہونا چاہیے دل ہمارے دل مسلمان نہیں ہے چہرے مسلمان ہیں ہاتھ پاؤں زبانے مسلمان ہیں دل مسلمان نہیں ہے مجھے ایک ساتھی نے کہا منافقت کسے کہتے ہیں میں نے کہا میرے نزدیک منافقت کی ڈیفینیشن یہ ہے منافق کی ڈیفینیشن یہ ہے وہ جو کہہ رہا ہو دل اس کی تصدیق نہ کرے جو بول رہا ہے دل کے جھوٹ بول رہا ہے اور جو اس کے دل میں ہو زبان اس کی تصدیق نہ کرے جو دل میں ہے زبان نہیں بولتی جو زبان بول رہی ہے دل اس کی تصدیق نہیں کرتا اس سے بڑھ کر منافقت بندے کی ڈیفینیشن کو ہی دیں اس میزان اور اس ترازو پر آؤ سب اپنے آپ کو تول لیتے ہیں ہم جو بولتے ہیں کیا دل تصدیق کرتا ہے جو دل میں ہوتا ہے زبان اس کو بیان کرتی ہے نمازیں کیا کریں گی نماز تو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور سمجھ یہ آیا یہ سمجھ نہیں آیا کہ نماز تو بے حیائی سے روکتی ہے تو یہ سارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ساہرہ نظر بھی آ رہا ہے کہ ہم بے حیائی کے کاموں میں بھی لگے ہوئے ہیں تو سمجھ میں یہ آیا کہ ہماری نماز نماز ہے ہی نہیں جو نماز ہے وہ واقعی بے حیائی سے روکتی ہے قرآن جوٹا نہیں ہے قرآن سچا ہے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اطحر سے نکلے الفاظ سچے ہیں ہمارا عمل اس لیول پہ نہیں ہے جو آیات کا مصداق بن سکے یا حدیث کا بن سکے ایک بات سمجھا رہی ہے کوئی نہ اصل چیز ہے یہاں اندر کی صفائی ہونا اندر صاف ہو جائے مولوی دوی مقتدی دوی امیر دوی غریب کا بھی وزیر کا بھی مشیر کا بھی فقیر کا بھی یہ صاف ہو جائے چودریہ میں داڑی بھی رکھی ہے چودریہ ری پائنٹ ایم نماز بھی پڑھ دینے چودریہ ری کمی نو کمی سمجھ دینے تے اسلام تے اندر نو نو بڑھے آفیر نہیں سمجھائی میری بات کی داڑی بھی ہے داڑی بھی ہے نماز بھی پانچ وقت کی ہے کمی کمی ہے میں چودریہ اسلام تو اندر نہ آیا پھر یہ تو ساری بناوٹ رہی پھر یہ تو بناوٹ ہے یہ بناوٹ ہے ساری نماز بناوٹی داڑی بناوٹی گٹے ہیں تو شلوار اٹھے بناوٹ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سب بناوٹی کلمات ہیں جو اس کی زبان کہہ رہی ہے دل سے ان کلموں کی تصدیق کوئی نہیں میرے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کے آئے ہیں اور اسلام انسانیت کا درست دیتا ہے اسلام مساوات کا درست دیتا ہے اگر اسلام اندر آ جائے پھر چودری چودری نہیں رہندہ کمی کمی نہیں رہتا پھر کام کرنے والا اور جس کا کام کیا جائے وہ برابر ہو جاتے ہیں پھر ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و آیاز نہ رہا بندہ نہ بندہ نواز پھر فرق کوئی نہیں ہے اور اگر فرق ہے اور آج کے ہمارے معاشرے میں دیفنیٹلی فرق ہے تو پھر اسلام کوئی نہیں ہے پھر اسلام کوئی نہیں ہے پھر اسلام کو تلاش کرو پھر اپنے اندر اسلام لے کے آؤ اگر چودری چودری یہ تھے یہاں ایک مذہبی شخصیت ہے میں اس کا نام نہیں لیتا وہ الیکشن پہ کھڑے تھے مذہبی ماشاءاللہ باریش اور ایک جگہ اتفاقن ملاقات ہوئی تو میں نے کہا آپ کی جماعت بھی مذہبی ہے آپ کی شکل و صورت بھی مذہبی ہے لیکن جو نام آپ نے لکھوایا ہے یہ آپ کی جماعت کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا جماعت اس نام کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی نا دوزنہ آئی ہے چودری محمد باس اگے ڈیش 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 وہ سوٹ نہیں کر رہا اسلام میں چودری کوئی نہیں اسلام میں برابری ہے مساوات ہے اور اخوت ہے بائیچارہ ہے محبت ہے اسلام کہتا ہے کام کروانے والا اسی برطن میں کھائے جس برطن میں کام کرنے والا کھاتا ہے اگر یہ برطن جدہ ہیں اسلام کوئی نہیں ہے اسلام کوئی نہیں ہے اگر برطن جدہ ہے اسلام کوئی نہیں چار پائیاں جدہ ہیں اسلام کوئی نہیں دستر خان جدہ ہیں اسلام کوئی نہیں مالک اور مزدور کے کپڑے جدا ہیں اسلام کوئی نہیں ہے جوتے جدا ہیں اسلام کوئی نہیں ہے مالک دی جوتی تی نظار دی تی نوکر واس تی فون کر کے اندھا لیلن دی بوڑ تی کلیو ڈیڑھ سوالے اس کے لیے پانچ سو کا جوتا اس کے لیے تین سو کا جوتا اپنے بیٹے کے لیے تین ہزار کا جوتا پھر سمجھ لو اسلام کوئی نہیں کتھے رولے دے کتھے جناب ہنگرے اسلام تے اندر ہونا چاہیدہ سی اے اندروں چینجنگ آنی چاہیدی سی یہ اندر چینج ہو جائے تفرقہ ختم ہو جاتا ہے مسلک پرستیاں ختم ہو جاتی ہیں یہ اندر چینج ہو جائے یہاں اندر چینج ہو جائے یہ چینج ہوگا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے جڑا کتاب اللہ سنت رسول اللہ دا رولہ پہ پاندہ ہے او دا بھی اندر چینج کوئی نہیں قرآن کوئی اور نقشہ پیش کر رہا ہے وہ کہتا ہے کبھی غور کرو فسے ہوئے تے میں نو پکار دے ہو تے جے میں فسے ہیں نو کٹ دے ہیں نواز دے ہیں پھر کسے اور دیاں تعریفہ کر دے ہو کنجدے مسلمانو یار تو زی کنجدہ اسلام تے کنجدیاں خوشیاں پہ مناندے ہو تو زی یہ میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے سورہ زمر میرے سامنے ہے اور سورہ زمر کی آیت نمبر آٹھ ہے سورہ زمر آیت نمبر آٹھ ہے سنیے گا وَإِذَا مَسَّلْإِنسَانَ ذُرُّن وَإِذَا مَسَّلْإِنسَانَ ذُرُّن جب انسان پر دکھ آ جائے تکلیف آ جائے وَإِذَا مَسَّلْإِنسَانَ ذُرُّن دَعَا رَبَّهُ مُنِیبًا إِلَيْن جب مصیبت آ جائے انسان پر دکھ آ جائے انسان پر اوہ مسلمانوں غم میں مبتلا ہو جاؤ تم جب تم غم میں مبتلا ہو جاؤ تکلیف آ جائے تمہیں پریشانی آ جائے تمہیں گاٹے پڑ جائیں تمہیں اور کوئی تکلیف آ جائے تمہیں دَعَا رَبَّهُ مُنِیبًا إِلَيْن تے پھر اپنے رب والے جوک جاندے اور جو کر دے مَنگ دے تے یاندے اللہ جے تُو نہ کڑے تے کڑن والا کوئی نہیں جے تُو دکھ دور نہ کریں تے کرن والا بولو آج کوئی دراز دے نہیں جے تُو دکھ دور نہ کریں تے کرن والا جے تُو اللہ پریشانی دور نہ کریں تو کرنے والا تیرے سوا دینے والا کوئی نہیں تیرے سوا ضرورتیں پورے کرنے والا کوئی نہیں تیرے سوا گاٹے پورے کرنے والا کوئی نہیں تیرے سوا میرے اندر کی سننے والا ہونہ فسے ہے نا فسے ہے فسے ہوئے تے پورے تیانل وضو کردہ ہے پھر وضو کردے ہیں نال دنواندہ ہے بولتے نہیں ہوتے وضو کرتے وقت فسے ہے نا تے جے سکی ہو جائے تے پھر یہ دی نماز بھی ویکھنا لی اندھی ہے دوجہ وضو پیا کردہ ہے تے یہ وطر پڑھ کے بھی باہر نکل جاندہ ہے ہون دوکھ کوئی نہیں نا سوکی سوکے دکھی آلت دے ویچے پھر دی آت دیاں تصمیعاں وے کھنا لیاں اے دیاں ٹوپیاں وے کھنا لیاں اے دا وضو وے دیاں نمازاں پھر دی آن دا میری موٹرز اگر پی جب مسلح راکھ دے ہو جتے کدرے ٹیم ہو یاد نماز پڑھاں گا جی قرآن کہہ رہا بھئی اللہ فرماتے ہیں پورا رجوع کرتا ہے دیہان کے ساتھ اپنے رب کی طرف اللہ تُو ہے میری سُنن اللہ نہ ریاض کام آیا ہے نہ شباز کام آیا ہے نہ فلانا نہ فلانا نہ فلانا میں سارے انہوں کہہ کہہ تھک گیاں سب کو بتا بتا کے تھک گیاں ہوں اللہ مجھے سمجھا گئی ہے دینے والا تُو ہے اللہ سننے والا تُو ہے اللہ پریشانیوں میں گرفتاروں کو پریشانیوں سے نکالنے والا تُو ہے ایم سسک اللہ بے ذرعن فلا کاش فلا ہو تیرے سوا اس مشکل بھی چکڑن والا کوئی نہیں اللہ کے اندھنے جی دوں سیکھ سون کے دی دعا رحم کر کے شفقت کر کے او دیل تے جاماتی او دیاں ہاں ہاں سون سون کے رحم کر کے اپنی رحمت دی چھونک دویے ہوا دویے رحمت دی چھال دویے رحمت دی سم ایزا خوالہو نعمت من ہو جی دو سیون نواز دویے نعمت نال نکال دے ہم ان مشکلوں میں سے ان پریشانیوں میں سے ہم نکال دیں جب ہم رحمت کر دیں جب ہم مہربانیاں کر دیں قرآن کہتا ہے لوگو قرآن کہتا ہے ناسیہ ماں ناسیہ ماں کانا یدعو الیہ من قبلو اینج بول جانتا ہے پچھلیاں تکلیفاں او راتاں دے رونے او مسلے دے رونے او رب دے سامنے دعاں ماتے اتھرو ہار چیز بلا دیتا ہے جی دو سہتاں ملن تے پھر کہندا ہے پتا نہیں کیا کہتا ہے پتا نہیں درتے چلی گئیے پتا نہیں دعا نال گئیے کہ دعائی نال بھول جاتا ہے آہو آہو سورت فاتحہ بھی پڑی سی دام کر کے پیتی سی لیکن نال دعائی بھی کھا دی سی کی عمر آنڈی ہون پتا نہیں او دن الگئی ہے کہ او دن الگئی ہے ہاں ہوتا کی نہیں ہوتا کی نہیں ہاں ہاں نفل پڑھ کے دعا کی تھی لیکن نال کی عمر آنڈی دعائی بھی کھا دی سی ڈاکٹر کو لو ٹیکہ بھی لوایا سی ہون پتا نہیں تین چار چیزہ رہا لیں آنے پتا نہیں ہون ڈاکٹر دی دعائی نالو ہے یا فاتحہ نالو ہے یا ڈاکٹر دے ٹیکہ نالو ہے چلو کوئی نہیں سانو شفاہ چاہی دی سی او لب گئی ہے اچھا مشکل ٹل گئی ہے صدقہ بھی کیا تھا رویا بھی تھا پیلے راں کلوں بھی دعا دی درخواست کیتی سی ہورے پھر اونا دی دعا نہ لی اونا دی پھر نظر کرم نہ لی ہو یا ہون ہے اگو کی دیکھ دے کے آئے ساں ہورے پھر اس دیکھ نہ لی ہو یا ہون ہے ہاں پائی جان سرکار دیاں بتیاں بالیاں ساں دو چار شہد پھر اونا زیرو دے بل بانا لو یا ہون ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ قرآن کہتا ہے جب میں رب رحمت کرتا ہوں اِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَتًا رحمتان کون کرتا ہے بولو چپنا رویا کرو اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے اللہ کے قرآن میں ہاں کا مطلب بخشش کا ذریعہ ہے اور قرآن کی نا میں نا کا مطلب بھی بخشش کا ذریعہ ہے قرآن کہتا ہے اِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَتًا مِنْحُ کس کی تھی رحمت بولو 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 اس کو مشکل سے نکالا کس نے رحمت کی کس نے مشکل کشا کون ہے حاجت روا کون ہے فریاد رس کون ہے لجپال کون ہے اللہ کہتا ہے میں کی تھی رحمتان میں کی تھی کیس کی تھی میں کی تھی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میرے ساتھ اس رحمت کرنے میں میرا شریک کوئی نہیں تھا میں اکیلے نے رحمت کی میں اکیلے نے اللہ واللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے پاس آگیا نبی پاک کا شگرد نام ہے جابر آکے رو رہا ہے رو رہا ہے بولتا نہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں اوہ جابر اوہ جابر کیوں روتا ہے بولتا کیوں نہیں کہنے لگا یا رسول اللہ اب آجی فوت ہو گئے تے کرزہ بڑھا ہے بے رہن دے سیرتے آج دے دور دے حساب نال کوئی دو ڈھائی کروڑ دا کرزہ ہے لیکن کوئی کول شائع کوئی نہیں اے اللہ دے پیغمبر کرزے لہن والے بروز دے آڑے بوا بن دے نے میری آن ساتھ بہن آنے تے کلہ بائیاں میں اور میرے کول اببہ جی دی وراست تے چھوی کول کجھ نہیں کی بنے گا اے اللہ دے پاک پیغمبر میں بڑا پریشانہ اللہ دے پاک پیغمبر تھوڑی دیر خاموش بیٹھے رہے پھر اللہ دے پیغمبر آکھا لگے یار او جابر ایک گالتا دس توجہ ہے او جابر ایک بات تو بتا کچھ تو چھوڑا ہوگا تیرے باپ نے حضرت جابر کہنے لگے یا رسول اللہ چاند درختیں خجوروں کے اور ان درختوں پر چاند خجوریں لگی ہوئی ہیں ان درختوں پر چاند خجوریں لگی ہوئی ہیں چاند درختیں چاند خجوریں لگی ہوئی ہیں اللہ کے پاک پیغمبر فرمانے لگے او جابر کل ساری خجوریں اتار کر ایک ڈیری بنا دینا ترازو لے آنا تولنے والا اور اپنے کرزداروں کیوں بھلا لینا جتنے کرز لینے والے ہیں انہیں کہنا اپنے اپنے کرز کے حساب سے برتن بھی لے آؤ حضرت جابر اور اونچی اونچی رونا شروع کر دیا اللہ کے نبی کہتے ہیں اب کیوں روتا ہے جابر جابر کہتے ہیں کھجوراں تھے اتنیاں کوئی نہیں اے اللہ کے پاک پیغمبر وہ تو ایک بھی آئے گا تو اس کا بھی کرزہ پورا نہیں ہوگا باقی لوگ تاری ماریں میری وجہ سے آپ لوگوں کے سامنے شرمنداؤں میں خود تو اپنی بیستی برداد کر سکتا ہوں لیکن میرے پیغمبر کی طرف کوئی آنکھ اٹھا ہے میں برداد نہیں کرتا اللہ کے نبی فرماتے ہیں وما یانتے کو آنِ الحوا انہو ہوا اللہ بھائیو ہیو ہا او جابر میں محمد اپنے کولوں آپ تا بول دا نہیں میں او دوں بولنا جدوں حکم وے بولن دا کیڑے پاسوں گار سمجھائے اللہ ہوا اللہ تے ایک گال دا خیال کریں او جابر جتنی دیر میں محمد طول طول کے دیندہ رواں خجورانو وے کھن دی ضرورت کوئی نہیں جیڑیاں ڈیریاں تھلے ڈیک جان ڈیری توں ننو چاچا کے اتا کردہ جاویں وے کھین شویر نو کھجوران دی ڈیری اکلا لائی ترکڑی تے ترازو کول رکھ لیا پیمانا بھی نا پن والا لائندہ جابر تے دھوڑ داو یا ایک اندہ آجاو یا رسول اللہ کرد لینہ لے بھی آگے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آگے آپ نے پڑھنا شروع کیا اور ماپ ماپ کر دینا شروع کیا زبان پہ لفاظیں سبحانک اللہ اللہ ہم وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَ قَسْمُكَ وَتَعَلَى جَدْدُكَ وَلَا إِلَهَا غَيْرُكَ آئے 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 برکتان دے منا لے آ تیرے نا تے تیرے عمرنا لے کام پہ آئندہ ایک نہیں دو نہیں سارے کرزے لے منا لے کرزے لے کے ٹور گئے اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں جابر دیکھ پیچھے کوئی رہ تو نہیں گیا حضرت جابر کہتے ہیں میں نے دیکھا کوئی باقی نہیں تھا میری نظر خجوروں پہ پڑی رب کعبہ کی قسم ایک بھی خجور کام نہیں تھی میں نے حیران ہو کر آمینہ کے لال کی طرف دیکھا رسول اللہ نے اشارہ آسمان کی طرف کیا اوہ 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 جابر اس پریشانی کے عالم میں تمہیں نکالنے والا کون ہے اس پریشانی میں اس دکھ میں اس مصیبت میں تیری مصیبت دور کرنے والا کون ہے پریشانیوں میں پریشانیاں دور کرنے والا کون ہے مشکلوں میں مشکل کشانیاں کرنے والا کون ہے ایک وہ مسلمان تھے نا ایک ہم مسلمان ہیں میری ابتداء والے جملے اگر کسی کو یاد ہوں ایک وہ مسلمان ایک ہم مسلمان رب کو وہ بھی مانتے تھے رب کو ہم بھی مانتے ہیں وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے تھے ہم اللہ کی نعمتوں پر غیروں کے شکر ادا کرتے ہیں اس لئے ہم رسوا ہو گئے وہ معزز تھے قرآن کہتا ہے مشکلوں میں پریشانیوں تکلیفوں میں تمہاری فریادوں کو سننے والا میں اور رحمتان کرن والا میں بیماری دور کرنے والا میں جتے سارے اسباب ختم ہو جائیں وہاں مسبب الاسباب ایسا سبب بنائے کہ دنیا تھنگ رہ جائے اور تیری گود کو ہرا کرنے والا میں جتے دنیا آنکھے اے پیو نہیں بان سکتا یہ ماں نہیں بان سکتی وہاں دنیا کی زبانوں کو تالے لگا کر تیری گود کو ہرا کروں میں تیری بگڑی بناوں میں تیریاں ڈبدیاں تاراں میں تیرے ککھ لکھ بناواں میں تیرے روڑ کروڑ کر دوں میں اور تُو کہے اے فلانے دی شفقت مہربانی ہے تُو کہے کہ یہ فلان کا کرم ہے یہ فلان کا کرم ہے ناسیا ماں کانا یدو الیہ من قبلو اللہ کہتے ہیں دیوان میں تے بول جامیں تُو میری آن رحمتاں بول جامیں تُو میرے فضل بول جامیں تُو میریاں کرم نوازیاں تے جعلا للہ جعلا للہ جعلا للہ جعلا للہ یہ دیکھو جعلا للہ اندادا جعلا للہ اندادا تُو پھر میرے نال دُو جعا نوازیاں کہیں اللہ تُو می دے منا لیں تُو می دے منا لہ فلانا بزرگ بھی کرنی والا تُو می تے او بھی تُو می بکشنالا تے فلانا بھی بکشنالا تے فلانا بھی بکشنالا تُو می رحمتاں کرن والا تے میں کسے ہور نو بھی نظر کرم دا خیازی او بھی کرن والا کبھی کبھی ہم خوش کرنے کے لیے دوسروں کو کہہ دیتے ہیں تُو آٹی نظر کرم چاہی دیئے اللہ کہتے ہیں لا خلانت ہے تیرے اوپر تُو خوش کرنے کے لیے اللہ کا شریک بنا رہا ہے خوش کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ تُو شریک بنا رہا ہے او میرا بندہ اللہ ذرا اپنے کلے وال دیان کر کدے وال دیان کر بولو کلے وال کلے وال دیان کر کی میں اللہ اللہ کہندہ نے اِنَّا لَا کُم فِلْ آنَا مِلَائِ بَرَاطَان تیرے کلے تے بججی ہوئی گاں تیرے کلے تے بججی ہوئی ماجوی تے میں اللہ دی ایک نشانی ہے اللہ کی سمجھانا چاہنا ہے شرک دا ڈنگرہ نال کی تعلقے نہیں سمجھے یا اللہ مسئلہ چال رہا ہے شرک کا مثال دے رہا ہے تُو ڈنگر دی مثال دے رہا ہے گائے بکری بینس کی اے اللہ کہاں شرک اور تو ہید اور کہاں یہ جانور اللہ کہتا ہے سن تو سہی پہلے پہلے سن تو سہی پھر اپنے کمنٹ پاس کرنا کس طرح اللہ اللہ کہتا ہے دیکھ اپنے کلے پہ بدے ہوئے ان جانوروں کو نسکی کو ممہ فی بتونی ہی سبحان اللہ اوہ کہہ دے ہو سبحان اللہ آج دیتر سے ہی بیٹھے ہو نسکی کم ممہ فی بتونی ہی مم بین فرس و دم لبن القالصہ سبحان اللہ اللہ کہتا ہے دیکھ اپنی کلے تے کھر لی تے بجیوئی ماج نوے کان نوے بکری نوے ان کا کھان نہ دیکھ جو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے انہیں سکی پرالی ہرے پتھے ہیں بیچے مکس کر کے تُو تا جانوراں نلوی انصاف نہیں کردہ ہاں اے کھال جیڑی پی ہوئیں یہ ساریاں نو پا دیا نہیں نہیں اوہ پرلیاں دوماں نو نہ پائیں اوہ دو دنی دیندیاں اوہ پرلی نو پا تُو تا جانوراں نلوی انصاف نہیں کردہ ہاں تیری کھال بھی ان کے لیے ہے جو تجھے دودھ تیرے برتن میں ڈالیں جو دودھ نہ ڈالے تو ان کو کھال بھی نہیں کھلاتا اوہ نو چوکھر بھی نہیں پاندہ ونڈا بھی نہیں پاندہ اوہ نوانے سکی پرالی کھوا ہوئے نو تُو تے ایسا منصفیں اے تے میں ربا جی نے تیروں میچے چھ رکھے ہے تیرے آتج کو جو ہوئے تُو تے لا تبایاں دے ہے کہ نہیں بولتے ہیں نہیں اللہ کہتا ہے دیکھ ان کا چارہ دیکھ جو تُو ڈالتا ہے ان کو دیکھ ان کا چارہ جت تھے اے بجیاں پئیاں ہندیاں اوہ وارا ویخ اوہ کھاڑا ویخ ہر وقت گوبر کا دیر لگا ہوتا ہے وہاں ان کے موت کا دیر لگا ہوتا ہے وہاں پیشاب اور پخانہ گوبر پڑا ہوتا ہے چھپنا ویچ ناندیاں جت ہوں آیا پانی پیندیاں ہر وقت گندگی ویچ ریندیاں نے اللہ ہوا اللہ ایتِ زہری گاندے انہ دے پیٹ دے اندر جت ہوں میں اپنی قدرت دا پیپ کھیچے ہے ویخو میرا بندہ فارس وعدہ میں لابن الخالصان فارس وعدہ میں ہک پاسے گوبر دینا لے ہک پاسے فضلہ ہک پاسے خونے ہک پاسے پشابے ہک پاسے گندہ پانیے فاسد ماں دے اندھا اے ایتروں خون آ رہے اے ایتروں گوبر آ رہے اے ایتروں فضلہ بن رہے ایتروں پشابے بے ادھروں فاسد ماں دے اے نا ساریاں دے وچوں میں اپنی قدرتہ پیپ کھیچ کے انج کار کے فیٹ کیتا ہے تو جڑے ویلے صبح بائے کے پانی مار کے تھانا نو تھان دو کے برتن دو کے بسم اللہ پاڑ کے انج کار کے دبا میں تے تیرے برتن چے ڈگاڑ لابانان خالے سان موٹی ڈگاڑ موٹی کترے سچے موٹیاں دے ہیکے کے کترہ موٹیاں دا ڈگے نوے بندے نو تو وخا میں آہ وے مکھاڑ آہ ورہ ورہ شہر جھ رہی نا تے نو پتہ ہی نی آہ وے مکھاڑ آہ تے نو تار مرواں آہ آہ تے نو دود پہ آہاں کچھا تاکتی تاکت اے وے مکھاڑ لابانان خالے سان تیرے برتن میں چے ڈگاڑ موٹی سچے آہ 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 مینو اپنی قدرت دی قسم ہیک کترہ میں پشاپ دا رلن نہیں دے دا ہیک کترہ میں اللہ گوبردہ رلن نہیں دے دا توجہ کریو میں نتیجہ کڑھا لگاں گال دا توجہ ہے جے ایک کترہ میں خون دا رلن نہیں دے دا میں اللہ کلہ میں نو نہیں پسند رلہ رلہ میں نو پسند نہیں میں کلہ تے جڑی شاید ناو بھی خالص بغیر رلے تو تیرے برتن چے ڈگاڑ سچے موٹی ایک کترہ میں دے چے خون دا شامل نہیں یون دے دا ہیک کترہ میں پشاپ دا نہیں رلن دے دا میں فضلے دا نہیں رلن دے دا سونوں بندہ سون اللہ کی سمجھانا چار ہے سون اللہ فرمان دا ہے جے مان بالٹی دو دوے چے تیریاں آنکھاں دے سامنے کترہ گو بردہ ڈگ پوے تے تو آنکھے میں تے نہیں پینا پیو زاہد آنکھے میں نہیں پینا میں نو تے اے رلہ پسندی نہیں دو دپا کے تے کترہ گو بردہ پلی تے میں نہیں پیندہ پشاپ دا جے کترہ بالٹی دو دوے چے گر جائے تے تو آنکھے میں بول بول نہیں پیندہ اللہ فرمان دا ہے جے فضلہ گرے تا تو نہیں پیندہ گو بر گرے تا تو نہیں پیندہ موٹ ڈگ گے تا تو نہیں پیندہ کیوں تو آنکھے میں غیرتان والا میں غیرتان والا میں نفاستان والا میں خوبصورتیاں والا میں نہیں پیندہ کترہ اور اللہ میں نہیں پیندہ اللہ کے اندھے نے تیریاں کادیاں غیرتانے غیرتان والا تے میں یہاں جے تو کترہ بھی برداشت پشاپ دا نہیں کردہ جے تو کترہ برداشت بھی گو بردہ نہیں کردہ جے تو کترہ برداشت بھی فضلہ دا نہیں کردہ خالص پسند کر میں دو دا تے پھر خیال کریوں میرا بندہ تے نو تے خالص چائی دا شپلی تی دا کترہ بھی نہیں چائی دا تے سون میں آ غیرتان والا میری عبادت کریں تا خالص کریں شرک پلی تے اننا مال مشرکو نا نا جا سون شرک پلی تی پشاپ نا لوی گندی جی میں توں دودھ خالص ویچ پشاپ دا کترہ برداشت نہیں کردہ میں عبادت پکار ویچرائی برابر کسے ہور دی شراکت برداشت تے نو چائی دیے خوراک خالص میں نو چائی دیے عبادت خالص نہیں سمجھائی یا راج تو انہوں کوئی اور نہ مثال دے کہ سمجھا ہوا ٹائم ہے آگو پانچ مینٹ ہے نو ہی نو ہی میرے دیلے چلانے پائی ہے اللہ کہنے نے ویخ تیری نسل ویچویر اللہ تو برداشت نہیں کردہ نسل ویچویر اللہ ہوئے تے انو جین نہیں دیندے میں تے تینوں انا خاص کیتا ہے جے کسے دی بیوید اطلاق ہو جائے تے میں اللہ کانون بڑایا ہے تین مہینے عدت دا کہ تین مہینے رحم پاک ہو جائے تین مہینے تُباد کسے مسلمان دے نکاوے چاوے تے تُخم ہووے خالص تُخم ہووے خالص کیونکہ تُخم ہووے خالص نسل دا خلالی نسل دا حلالی دوجہ اب برداشت نہیں کردہ عقید دا حلالی دوجہ راب برداشت نہیں کردہ اللہ کہنے دا ہے میں تے نو نسل دے اطبار خالص بنایا ہے تے میں تے جڑی جڑی شئے تے نو دتی ہے خالص دتی ہے اب گون تُو آ پر اللہ کریں تے میرا کسور کوئی نہیں میں تے دو دھتا ہے خالص تُو ویچے پانی پاکے تے پھر میں اللہ دے کسور کوئی نہیں تُو ہی روزی اپنی آرامتہ کرنا ہے میں ہر شئے خالص دتی ہے ماں کیوں دتا ہے تے خالص جیسا مکھی نو میں شہد بنانو تے لائی ہے شہد نکل دا ہے پیٹ دے تھلوں اے کراغی چوں ہا بردار جے کسے دے زین چووے کہ شہد نکل دا ہے او دے پچھوارے تے او دی پشاب آلی جگہ ویچوں نا پشاب تے فضلے دی جگہ الاغ مکھی دے پیٹ ویچوں راغ الاغ میں تے نوخ شہد دتا ہے تے خالص دودھ دتا ہے خالص سبزیاں دتیاں خالص پھال دتے خالص زمین دتی خالص آسمان دتا خالص مین برسا ہے تا خالص میں قرآن دتا ہے تا خالص محمد جوان دتا ہے تا خالص تے تیرے کو لو ڈیمانڈ کی کیتی ہے سونو میرا بندہ سونو میرا بندہ میں لیڈر خالص دتا ہے تے نو اس لیڈر نو میں کیا کیا ہے او میرا محمد پاک او میرا محمد پاک اعلان کر انی او میر تو ان اعبداللہ مخلصا اوے لوگو میں محمد لیڈران لادا تے میں نو حکم کر دا ہے میرا اللہ او میر تو کی لفظ ہے او میر تو مجھے حکم کیا ہے اللہ نے کیا حکم کیا ہے عبداللہ مخلصا کہ میں عبادت کران اللہ دی خالص میں عبادت کران اللہ دی خالص سجدہ دیما بولو خالص آلیسی آگے جاؤ سجدہ دیما خالص رکو کران خالص میں قیام کران خالص میری دل جو خوف ہوئے اللہ دا خالص میں کسے ہور نو سپر پاور نہ مننا سپر پاور مننا تے اپنے رب نو خالص کر کے مننا تے میں نو خوف کون کہہ رہا محمد رسول اللہ سوفی آیتاں نہیں پڑھ دا او دا ٹکر باندھ ہوندھا ہے سنو قرآن کی آندھا ہے کول کہہ میرا پیغمبر انی اخافو میں محمد نو خوفے کیس گلدہ محمد پاک ہمیں سمجھانے کے لئے ہے ہمیں سمجھانے کے لئے کہ میں اپنے نبی سے یہ اعلان کروا رہا ہوں تو تم کس باک کی مولی ہو اعلان کر میرا پیغمبر انی اخافو میں نو خوفے کیس گلدہ خوفے محمد پاک ان آسائی تو ربی جے میرے کو لنا فرمانی ہو گئی اپنے رب دی کہ نعمت ہووے میرے اللہ دی تے شکر کسے ہوردہ ہو گیا ہاں دے وے اللہ تے میں کران شکرانے وے چر اللہ رلا کے شکر کران میں محمد کو ڈار لگتا ہے کس سے عذاب یو بن عظیم بہت بڑے عذاب والے دن سے ڈار لگتا ہے مجھے میرا نبی اعلان کر کل کل اللہ عبدو مغلس اللہ دینی میں نوت حکم اپنے رب لوں کہ میں عبادت کراؤں تے کل او دین عبادت تے کسے نو شریک نا ٹھہراواں تے اللہ کہند ہے میرا پیغمبر لا قد کانا لا کم فی رسول اللہ او سوا تو نا حسانا میں اسوا تے کسی سوفی نو نمونہ نہیں بنایا میں تے نمونہ بنایا تے تے محمد پاک نو بنایا جو میں توں خالص کریں اوے دو جے خالص کر دے رہیں تے باقی نا مشرکانو کہے فابدو ماشے تم من دونی ہی جاؤ جاؤ اللہ نو چھڑ کے جے کسے اور دے شکرانے ادا کر دےو تے پے کرو اللہ نو چھوڑ کے جے کسے اور نو خوش کر دےو پے تا پے کرو اللہ پاک نو تو آڈی پروا کوئی نہیں میرا نبی نا نو کہتا مطاب کو فرے کا کلیلا نا شکریان دے چاس لینے جے تے للو لیکن خیال کریو اے چاس نا شکریان دے کلیلا چاند دے ہارے نے کسے دا حق کھاؤ تے چاند دے ہارے نے جے جھوٹیاں گوائیاں دےو تے چاند دے ہارے نے جے ایک دیجے دا حق کھاؤ تے چاند دے ہارے نے اللہ دے عبادت شریک بناو تے چاند دے ہارے نے آپ سے جیک دوجہ دا مال نہ حق طریقے نہ کھاؤ تے چاند دے ہارے نے پراہ پرامادیاں چیزاں گھسب کرو تے چاند دے ہارے نے پراہ پینہ دے حق کھاؤ تے چاند دے ہارے نے یار یاراں واسطے جھوٹیاں گوائیاں دےو تے چاند دے ہارے نے نتیجہ کی نکلے گا سنو لوگو انہ کا من اصحاب نار اوہ سارے دے سارے حق کھانوانا لے ایک دے آڑے جہنم تو آڑا مصدا کے تے تو آڑا مستقار جہنم دی گہرائیے ٹھیکانا تو آڑا جہنمے اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دے ایک بندہ قیامت والے دے آڑے انجھ کر کے کھلوتا ہے تے پیٹ پھٹ گیا ہے پیٹ پھٹ گیا ہے تے آنترہ بار نکل آئیاں نے تیرمزی دی روائے تے اوہ بندہ اپنیاں آندرہ دے ارد گرد چکر لاندہ ہے جیویں چکی دے ارد گرد کھوتا چکر لاندہ ہے لوگ کٹے ہو کے تے یوں نوہ کھن گے ہو توں تے نمازی سہیں توں تے نمازی سہیں توں تے نماز پردہ سہیں توں تے قرآن پردہ سہیں لوگ کانو نیک نیک گلہ دستہ سہیں برائیاں کو لوں منا کردہ سہیں تس بھی اتنی لمبی پھڑی ہوئی زیتوں ہوں 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 کردہ رہے اندہ سہیں تیرے نل کی بڑیاں اوہ آکھے گا کردہ سہیں کہیں دہ سہیں پر میں عمل کوئی نیساں کردہ میں لوگ کانو سامنے نیک سہیں تے اندروں لوگ کانو اندہ سہیں نماز پڑھیا کرو تے آپ جوٹیاں کسمہ چوک چوک کے دو جیانو پھسان دہ سہیں لوگ کانو کہیں دہ سہیں نماز پڑھیا کرو تے آپ میں یتیمہ دہ مال کاندہ سہیں لوگ کانو کہیں دہ سہیں برائی نہ کرو آپ میں برائیاں ویچ اندروں وڑیا ہویا سہیں میں لوگ کانو مطمئن کار لیا پار رابن ہونا کر سکیا کیوں اللہ تے جاندہ ہے دل دیاں تختیاں تے لکھیاں گلناں میں لوگ کانو تے کیتا مطمئن جویں اقبال کاندہ ہے اقبال بڑا اپدشک ہے من باتوں سے مولیتا ہے گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا آخر داوانا الحمدللہ